اسلام علیکم میرے عزیز دوستو میری یہ دکان ہے چوک مصطفیٰ پر بسم اللہ کرنہ سٹور کے نام سے یہاں کچھ دیر پہلے ایک بچی آئی اور اس نے آ کر نیسل جوس خریدا تیس روپے والا چونسا جوس جب ہم نے اس بچی کو جوس دیا اور اس نے اس کو اپن کیا اور پینے لگی تو اس نے کہہ چاچو اس کا ذیکہ صحیح نہیں ہے میں حیران ہوا کہ یہ نیسل جوس ہے اس کا ذیکہ کیسی صحیح نہیں تو وہ بچی نے مجھے واپس کیا اس نے کہا چاچو میاربانی کر کے اسے واپس کرو اب وہ مجھے ماریں گے جب اس سے ہم نے واپس کیا اور میں نے خود اس کا ٹیسٹ چیک کیا تو اتنا زہریلا زیکہ گندہ زیکہ میری تو ہوشیں اڑ گئیں میں نے کہا یہ اس کی یہ اس میں کیا ہے تو اس بچی سے ہم نے یہ جوس واپس لیا اسی وقت اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کو ہم نے بلائیا کہ یار ایسے بات ہے اس نے کہا یار آپ اس جوس کو دکھاؤ اسے اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے اسے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ نیسر جوس ہے جو تیس روپے کا ایک ہے اور اتنی معروف کمپنی نیسر جوس مزا وغیرہ میں تو کلیم ہے ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ اتنا پاپولر جوس ہے پھر ہم نے اس دوست کو بلائیا ہم نے کہا آپ آج ہیں پلیز تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ اس میں کوئی ٹیسٹ ہے زیکہ ہے یہ کیا ہے ہم اسے ابھی کارتے ہیں یہ دیکھیں بھائی استغفراللہ یہ سمن سے بہار ہے اس میں کیا ہے تو میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ایسے گندی چیزیں نہ دیں جن سے یہ زہر پھیلے اور یہ کسی بچے کی ہلاکت کی سبب بھی ہو سکتی ہے اور میں گزارش کرتا ہوں ریکرسٹ کرتا ہوں پنجاب فول لتھارٹی والوں سے کہ وہ پلیز اس پہ ایکشن لیں چھوڑی کہاں ہے بیٹا چھوڑی لاؤ اس پہ ایکشن لیں اس کا نوٹس لیں اور یہ نیسلے جوس والوں کو مہربانی کر کے انفارم کریں کہ یہ کیا چیز ہے ذرا کریں میرا نزدیک رانہ دیکھتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ بغیر کسی سادش کے بغیر کسی جھوٹ فریب کے آپ اسی وقت یہ میری دکان پہ سیمپل موجود ہے آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں ہم نے ان کے جو سیلز مین ہیں ان کو انفارم بھی کیا ہے کہ پلیز آپ میرے پاس آئیں اور اسے آ کے چیک کریں یہ کیا چیز ہے یہ نیسلے والوں کا حال ہے اور دیگر چھوٹے موٹے لوکل جوسوں کا کیا حال ہوگا پلیز میربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور کمپنی تک پہنچانا ہے کسی طریقے سے اور کمپنی کو نوٹس بھی دینی ہے کہ پلیز اپنے بچوں کے لیے نہیں تو اور وہ بچوں کے لیے تو ترس کریں یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں سمن سبار ہے تو میں اپنے عزیز دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں پلیز ایسی گندی چیزوں سے آپ پرحیز کریں اپنے بچوں سے پرحیز کروائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ان پہ ایکشن لیا جائے تمام دوستوں کی مہربانی ہوگی اللہ حافظ